سب پہلے جاؤ آرام سے سب سے پہلے جو ہمارے وارئیرز ہیں جو ترپورا سے دلی آئے ہیں میں آپ سب کو اپنے دل سے آپ سب کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کش کر کے تکلیف کر کے آپ دلی سے ترپورا آئے ہیں آپ نے جو ملیدان کیا ہے وہ میں بھولوں گا نہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سیکریفائیس ہے ہمارا تھانسہ کے لیے جو ہمارا وارئیرز کا سیکریفائیس ہے ہمارے دوپا کے لیے یہاں میں بروی ہے بھومہ ہے یوتھ ہے ہمارا بورا لوگ ہے آپ لوگ نے جو تکلیف کش کر کے آپ لوگ اگر تلا سے یا دھلائی سے یا ساب روم سے خواہی سے پورا کنچن پور سے سب جگہ سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں یہ بلیدان آپ کا ایسا نہیں جائے گا ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے امناتی پرسا کے لیے یہاں میں ہمارے چیلون ہے جہلنش بابو ہمارے ڈیپٹی سی ایم ہے ہمارے ای 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 ایم ہے ہمارا بوری بودھل کا پریزیڈنٹ ہے ایک سی میلے ہے بریشکیتو میوار جوابتیا ہے ہمارے سینئر لیڈرز ہیں بہت لوگ ہیں میں سب کا نام نہیں لوں گا وائی ٹی ای ایف کے ورکیگ پریزیڈنٹ ہے لیکے دیں میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہاں کیوں آئے ہیں میڈیا نے بھی بہت قویشن پوچھا ہے ڈلی سے بہت میڈیا لوگ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ ڈلی میں کیوں آئے ہیں تیپرا موٹا بکنبارا لوگ ڈلی میں آ کر جنتر منتر میں کیا بولنا چاہتے ہیں یہ تو آپ پرپرا سے بھی بول سکتے تھے لیکن ڈلی میں آنے کا کیا درکار ہے آپ کو تو میں ڈلی کے میڈیا کو ایک بہت بولنا چاہتا ہوں کہ ہریانا میں کچھ ہوتا ہے تو آپ مائک لے کے چلے جاتے ہیں راجستان میں کچھ ہوتا ہے آپ مائک لے کے چلے جاتے ہیں Souls up میں کچھ ہوتا ہے Noahida میں کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کیمرہ مائک لے کے چلے جاتے ہیں تیپرا میں 75 سال میں کیا ابھیا چار ہوا ہے ہمارے سے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس کے بارے آپ نے دھیان نہیں دیا آج میں آپ سب کو ہمارے واریرز لوگ سب لوگ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پانچ تاریخ کو بی جی پی نے بولا تھا کہ نیوم ماں کا کھیراو کرے گا ہی لوگ بولا تھا کہ نہیں پانچ دسمبر کو آج چھے دسمبر کو ہم لوگ نے دلی کا کھیراو کیا ہے دلی کا بھائراو کیا ہے آپ جتنا ماروگے ہم لوگ اتنا اٹھیں گے آپ جتنا ہم کو دبانگے ہم اتنا اٹھیں گے کیونکہ ہم لوگ ستھے کے راستے میں ہم لوگ جھوٹ کا لڑائی نہیں لڑ رہا ہے ہم لوگ ستھائی کا راستہ میں جا رہا ہے آج ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس سسٹم ہے ان کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس ستھائی کا راستہ ہے ہمارے پاس بخلی کا اس کے لئے سمیں لگا ہے آپ سوشل میڈیا میں پلے کرتے رہتے ہو کہ بوباگرہ تو تیپرالین ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا آج کیوں کر رہا ہے یہی بوباگرہ نے جب سی اے کے خلاف بات کیا تو اس کو ہٹائے گے یہی بوباگرہ نے جب بولا کوئلا جاتی اولو پارٹی تو مجھے بیزت کیا گیا یہی بوباگرہ نے بولا اگر تلا میں ہمارا تیپرہ سا کا کچھ نہیں ہے اگر تلا میں ایک سیٹ ریزارف کر کے دے دو ہم کو سب بولتے ہیں کہ خمولوں کا آپ کا ہے اگر تلا کسی اور کا ہے ایک سیٹ ہم کو دے دو یہی بوباگرہ نے کانگریز میں بیٹھ کے بولا ایک سیٹ اگر تلا میں ریزارف کر رہا تو بکوپارہ کے لئے نہیں دیا آج وہی بوباگرہ ایک سیٹ کے بارے بات نہیں کر رہا ہے گریٹر تیپرہ لینڈ کے بارے ایک دن میں ایک دن میں کوئی آدمی بدلتا نہیں ہے ایک دن میں کوئی انسان اپنا پوزیشن چینج نہیں کرتا ہے کیوں کیا ہے میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھا ہے نیشنل پارٹی میں نیشنل پارٹی میں جب ہم اپنا بات رکھتے ہیں تو ہمارا بات کوئی نہیں سکتا یہاں میں کوئی لوگ سی پی ایم سے آئے ہیں کوئی لوگ کانگریس سے آئے ہیں کوئی لوگ بیچے پی سے آئے ہیں آپ لوگ بھی میرے تیرا جانتے ہیں میں بھی کانگریس سے آیا ہوں کی نیشنل پارٹی میں ہم کو موقع نہیں ملتا نیشنل پارٹی میں اگر کئی میں کسی کا پروپلم ہے ہم کو اپنا پوزیشن پارہ کے بارے بات کرنا ہے تو بھیگ مانگنا پڑتا ہے منچوں میں بیٹنے کے لئے جگہ نہیں ملتا ہے بات کرنے کے لئے موقع نہیں ملتا ہے اور ہم کو بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کیسا سب کا وکاس ہے جب آپ ہم کو 75 سال میں اپنا ہی سٹیٹ میں چانچ نہیں دیتے ہیں اپنا ہی دل کا بات کرنے کے لئے دل میں دکھ لگتا ہے جب یہ ویڈیو دکھائے پڑتا ہے یہاں میں نائشہ you gave a speech ہمارا آج عورت لوگوں کو سرکشہ دینا ہے تو ہم کو نہیں کر سکتا اگر ہمارا پوری لوگ اگر تلا میں پروٹیس کرتا ہے تو نیوز پیپر میں چھپ جاتا ہے لینکتا اگر ہم اپنا دل کا بات ایموشن سے بولے تو بول دے یہ لوگ تو اگر بنتی ہیں تو کیا کرے کورٹ میں جاتا ہو تو کورٹ بولتا ہے کہ گورنمنٹ میں ریپلائی نہیں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی پورٹ سے لے کر آدیوی کو سردار پٹیل دیش کا رہ منتری اس نے کہا کہ ہم تروپرہ کی لوگوں کو سرکشہ دیں گے ان کا آئیڈنٹیٹی ان کا کلچر ان کا زمین ان کا بھوشیا اب ہندوستان سرکشہ آج آج ایڈی سی میں ہمیں جو آپ نے ووٹ دے کے بنایا ہم کو بھی مانگنا پڑتا ہے تو آپ کا کیا پوزیشن ہوگا بولتے ہیں ڈیولپمنٹ مانگو ٹیپرالان مت مانگو آپ نے 75 سال میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کیا آج جب ہم لوگ گریٹر ٹیپرالان کے بارے بات کرتے ہیں تب آپ بولتے ہیں نہیں نہیں آپ ڈیولپمنٹ ہوگا 75 سال تک کیا آپ سو کے بیٹھے تھے 75 سال تک ہندوستان نہیں تھا جب ہمارا تھنس آتا ہے جب ہمارا ایک چاہ آتا ہے آپ سندار پٹل کے بارے بات کرتے ہو سندار پٹل نے ہندوستان کو آج یہاں میں تپرا مطاب ببادرہ تھمس لے کر آکر تپرا ساتھ ہوئے کر رہا ہے یہ لوگ صرف politics کرنا جانتا ہے صرف politics دیکھا ہے انہوں نے صرف وارڈ بینک کا رازگیتی کرتا ہے یہ لوگ کانٹریکٹر وہی کانٹریکٹر جو سی پیم کے ٹائم میں تھا جو کانٹریکٹر کانٹریکٹر وہی ہے پارٹی بدل گئے مافیا وہی ہے مافیا جو ڈرگ سپنائی سی پیم کے ٹائم میں کرتا تھا کانٹریکٹر میں کرتا تھا آج بی جی پی میں ہے مافیا وہی ہے چھنڈا آگ پکھاتا ہے آج ہمارا تپرا سال تپرا کے جو بگولی ہے موسلمان ہے کرسی ہے بودیس ہے ہندو ہے ان کا کیا ہو رہا ووٹ کے نام میں پارٹی کے نام میں جھنڈا کے نام میں آپ کو بھٹا ہے آج تک کوئی پارٹی نے تھانسا کے بارے بات نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ جانتا ہے یہ نیتا لوگ جانتا ہے جس دن پپلے کے بولتا دیپرہ لین ہو بینا دیپرہ لین ہو بینا بولتا ہے تو کیوں سنید دیو گھر نے بولا تھا دیپرہ تیریکٹوریل کاؤنسل مان گیا ہے موڈی جی نے نیا کامور نیا ہے کامور 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 الیکشن کے پہلے آپ بولتے رہتے سیبن پی کمیشن الیکشن کے پہلے آپ بولتے باتا ملے گا مص کانور نوکری ملے گا ابھی پھر سے الیکشن آئے گا پھر سے پرومیس کیا جائے گا لیکن میں نے کیا بولا جب تک آپ لوگ رائٹنگ میں جب تک آپ لوگ رائٹنگ میں ہمارے تیپرا سا کو کچھ نہیں دیتا ہے ہمارے تیپرا کے لوگوں کو لگنس دکھایا لولی پوپ دکھایا لولی پوپ دکھایا جب بباگرہ بات نہیں مانا تو وہ پارٹی آپ بولتا دنڈا مارے گا بباگرہ کو دنڈا ٹوٹ جائے گا تھانسا نہیں ٹوٹے گا میں آپ کو ایک بات اور مولنا چاہتا ہوں جب میں پہلے بار کنچن پور گیا اس سمیں فائرنگ رینج بن رہا تھا یہاں میں شاید فلیپ اور بھابر انجن بھی ہے اس سمیں میں کانگریس کا پریزیڈن تھا میں کنچن پور گیا سب سے پہلے میرا ہی پارٹی نے میرا بھروت کیا جب میں نے دنگر کے بارے بات کیا سب سے پہلے میرے ہی لوگ نے میرا بھروت کیا لیکن میں آج انچنک پارٹی میں کیوں ہوں میں نے کل دیکھا کسی نے ایک کلپ لگایا سوشل میڈیا میں کہ تیپرالان کے خلاف میرا بہن بھول گیا میں یہاں میں چٹو بابو ہوں چٹو بابو میرے گھر میں آیا انہوں نے مجھے سمجھایا اور کوئی سلیوشن نہیں باتی اس کے بعد میرے چٹو بابو کو بولا ابھی نہیں میں سوچتا ہوں میں کنچن پور گیا کنچن پور میں فائرنگ رینج اس کے آپ میں سامنے فائرنگ رینج ہو رہا تھا ہمارا زمین کو ہٹائے جانا تھا تیپرالان کو ہٹائے جانا تھا وہاں میں ایک ریاں سے میں نے بات کیا بات کرتے کرتے وہ رونے لگا جانتا کہ وہ رونے تھا پیٹ میں کھانا نہیں تھا پورا راہ دو دن تک اس کو کھانا نہیں ملا تھا پیٹ میں کھانا نہیں تھا لیکن ہمارا دیپرالان کو دیکھو نا بھوکا تھا لیکن بھیک نہیں مانگ رہا تھا بھیکاری نہیں تھا وہ بول نہیں سکا کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو بول نہیں سکا کہ بھونک لگ رہا ہے تو وہ رو رہا تھا لیکن بھیک نہیں مانگا اُس دن اُس دن مجھے لگا بردیوک تم غلطی کر رہے ہو اپنا وفاداری پارٹی کے ساتھ نہیں چاہتی کا سان کرو سیکنڈ ٹائم مجھے لگا جس دن سی اے اے پاس ہوا جس دن سی اے ہم نے بہت اندولنگ کیا سی اے کے لیے خود چڑا بائجال سے ہم لوگ سب خود چل کے گیا سی اے کے لیے ہم لوگ سب نے اندولنگ کیا لیکن جس دن سی اے اے بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں یہاں میں آپ بھی ہے رنجیت اس دن نیومہ میں کم سے کام تین سو سے چار سو بوم پھیکا گیا پٹاکا دیوالی بناو سی اے ہو پاس ہو گیا ہے بوم پھیکو مہاراجہ کا گھر میں پٹاکا وہ زخم میں زخم میں نون لگاؤ جان پوچھ کے میرے گھر میں ایک سو سے اوپر بوم پھیکا گیا دیوالی ہو رہا ہے سی اے پاس ہو گیا تم ہی کچھ کرتا پارلیمنٹ کیا کر سکتا ہے تم ہم لوگ نے پاس کر دیا کیا کروگے اس دن پہلے بار مجھے لگا کہ اب میں بھی ریزائن کر کے اپنا چواب دوں گا دیکھو ایک سیٹ پولا تھا اگر کلا میں دے دو آپ نے نہیں دیا سی اے میں میں نے کسی بھی ہندو بنگالی کی کھیلا پرٹس نہیں nível میں نے صرف یہ کہا ہم نے پہلے سے بہت ہندو بنگالی کو رکھے ہیں میزو رام نے نہیں رکھا ہے ناغالین نے نہیں رکھا ہے منپور نے نہیں رکھا ہے عروناجل پردیش نے نہیں رکھا ہے سکیم نے نہیں رکھا ہے ترپورآ نے پہلے سے کیا آپ ان کو بھی بولیے رکھنے کیلئے ہم نے اپنا دائتیو نبھایا ہے ہمیں اور کش من دیجئے لیکن نہیں جنہوں نے آج تک ایک بھی ہندو بنگالی کو نہیں رکھا آپ نے ان کو پھر سے exempt کیا اور ہمیں پھر سے کہا کرو یہ نائنصافی تھا میں کبھی بھی ہندو بنگالی کے خلاف نہیں میں ان کا بھی کش جانتا ہوں لیکن ہمارا بکم بارہ کا کیا گلتی ہے کہ کہیں اور میں کچھ پروبلم آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پورے ہندوستان میں رکھیں ایک سکیٹ کو نورتیز میں مت بولیے کہ آپ پھر سے رکھیں جبکہ ہمارا ہی میزورام ہمارا ہی ناغالینڈ منیپور ارنانچل پردیش سکم نے کسی کو نہیں رکھ تو تیپرا سا کو پھر سے کیوں آپ پریشر میں لارے لیکن نہیں نیشنل پارٹیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو تیپرا سا ہے نا یہ 1970 کا تیپرا سا نہیں ہے جس کو دنگر سے آپ نے نکال دیا یہ وہ تیپرا سا نہیں ہے جس کو کنچن پور میں آپ بھوکا رکھ کے کیمپ میں رکھتا رہا جبکہ کوئی بانگلہ دیش سے آتا تھا تو اس کو راشن کارٹ مل جاتا تھا لیکن اپنا ریانگ کو پرمان دینا پڑا کی وہ ہندوستان کا ناگرک ہے یہ وہ تیپرا سا نہیں ہے جو مادہ پاری میں پھولی کھا کر چپ پیٹھے گا یہاں میں بشو جی دے برما کا نانا آیا ہے شاید گراند فادر آیا ہے یہاں میں یہ اندولن میں بشو جی دے برما کا جو فائر میں بشو جی دے برما ہے اس کا گراند فادر آیا ہے یہاں میں ہے شاید میں کل ملا تھا میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں میں آپ کا ناتھی کے نام میں پولٹکس نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں جب تک جس نے بشو جی دے برما کچھ مارا نہیں نا اُس کو میں جیل میں ڈال کر اُس کو مانتا نہیں ہونا یہ پردیوت مانکیاں لیتا نہیں ہے پولیٹیشن نہیں ہے آپ کا تپراسہ ہے یہ پردیوت مانکیاں بدلتا نہیں ہے اور آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں یہاں میں جو تپراسہ جو میڈیا کے بیترو بھی سن رہا ہے آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں یہ سستا راجنیتی کو چھوڑو یہ سستا راجنیتی کو چھوڑو ہم اگر تھانسا رہے گا نا ہمارا تو سب کچھ ملے گا تھانسا نہیں رہے گا کچھ نہیں ملے گا 1984 میں شامہ بابو ناکہ اندر جمتیا تیو جیس ہرینات برما اپنا بی کے رنگ کو جنگل میں تھا لیکن تب ہی بھی ہم لوگ ایک ہوئے تو اندرہ گانڈی جو ہندوستان کا سب سے سٹرونگس پرائیم میریسٹر تھا اور اس سمیہ اس نے ہمیں ٹی ٹی اے ڈی سی اور سکھ شیڈیوڈ دیا کیونکہ تھانسا تھا ٹی او جی ایس کا تھانسا تھا اس کے لیے ہمیں سکھ شیڈیوڈ ملا اور اے ڈی سی ملا اندرہ گانڈی نے دیا آج میں ان کے پریوار کے لوگوں کو ہی بولنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم گریٹر تیپرلان ڈیمان کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہمارے بارے سوچنا چاہیے یہ بات کہا جاتا ہے اور یہاں میں میڈیا ہے پلیس اس کو کور کیجئے آپ جن جاتی ہیں تو آپ کو جنگل میں رہنا پڑے گا اور جو جن جاتی نہیں ہے اس کو آرام ملے گا یہ انیائی ہے ہندوستان کا اصلی مالک ٹرائبل ہے زمین کا اصلی مالک ہندوستان کا جن جاتی ہے آپ نہیں بول سکتے ہیں کہ جن جاتی کو بنباسی بن کے رہنا پڑے گا جو بنباسی بن کے رہتا ہے ان کو بھی سکول چاہیے ہم کو بھی راستہ چاہیے ہم کو بھی پانی چاہیے ہم کو بھی نوکری چاہیے ہم کو بھی اپکار چاہیے اور میں آپ سب کو وریس کو بھولنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ ڈلی سے واپس ٹرپورا چاہیں گے ریڈی ہو جاؤ ریڈی ہو جاؤ اس بار اس بار ہم لوگ آخری آدمی تک فائٹ کریں گے لاسٹ مین لاسٹ مین اور جو لوگ بولتا ہے نوکری چاہیے پوس چاہیے پک چاہیے میں آپ کو بھولتا ہوں ایفری مین ایفری مین ایفری مین ڈائز ون ڈے بٹ لیٹ ویڈا ایک دن ایک دن اوکر وارہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے ایک دن ہم سب کو مرنا ہے لیکن اپنا عدیکار کے لیے اگر ہم نے فائٹ نہیں کیا آج تم زندہ رہ کے بھی کیا فائدہ ہے اس بار اپنا لوگوں کے لیے فائٹ کریں گے یہ لازٹ ٹام بھی میں نے بولا تھا آنسو نکلتا ہے یہ ڈر کا آنسو نہیں ہے یہ انسان ڈر ہوا نہیں ہے یہ تپرکتہ لوگ ہم لوگ ڈر ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ گریب ہیں ہم لوگ بھکاری نہیں ہیں ہم لوگ اپنا ہاں کا اپنا عدیکار کا احب مانگیں گے یہاں میں این ڈپی سین چیرمن ساہ ایم ایل اے میوار آپ لوگ یہ بات مد بھولو یہ پوسٹ ٹیمپریری ہے یہ پوسٹ ٹیمپریری ہے جس دن آپ لوگ کانٹریکٹر سے اور یہ گنڈا سمگلر سے ڈرکے آپ کمپرمائز کرو گے نا اس دن وہ آپ کا عزت نہیں کرے گا جس دن آپ اصلی منتری بن کے اصلی لیڈر بن کے ان کو آرڈر دے کے بولو گے اے وہاں میں رسطہ میں کرپشن ہے رسطہ دو انچ کا ہے چار انچ کا مٹی وہ ہونا چاہیے آپ کرپشن کر رہے ہیں کانٹ کرو اُس دن وہ آپ کا عزت کرے گا جس دن وہ ڈرک سمگلر جو نشا بیچ کے ہمارا نیکس جنریشن ٹیپراسہ کو ختم کر رہا ہے اُس دن اس کو پکڑ کے تندہ مار کے جیر کے اندر کھال کے آپ لے جاؤ گے نا اُس دن وہ پولیس بھی آپ کو سلوٹ کرے گا کیونکہ پولیس بھی ٹیپرا کو بدلنا چاہتا ہے یہ پاور پورا زندگی نہیں رہتا لیکن اچھا نام اچھا کام اور عزت اگر آج آپ نے کمایا نام تو ہمارا ٹیپرا سو لوگ بھی آپ کو عادت کرے گا نیتاگیری بند کرو راج نیتی بند کرو کاج نیتی کو شروع کرو ٹیپرا سا ٹھیک ہے میرا ٹیپرا سا وریلز آپ لوگ دل کا بہت اچھا ہے اماندار ہے آپ میں کچھ پروبلم نہیں آپ میں کچھ پروبلم نہیں آپ لوگ دل سے اچھا ہے ہمارا آپ لوگ سچ سچ ہمارا ہم لوگ گریب لیکن اگر دو مینا بند کرو نیتا بند کرو بھائ میں جائے گا یہ کانونی بات ہے ہمارا عدکار ہے ہم اپنا عدکار دماغ کر رہے ہیں آپ لوگ اور ایک بات سن لو یہ بات ضروری ہے ہمارا بلوک ہمارا ڈسٹرکٹ ہمارا وریلز میں نے کئی کئی سنا ہے آپ لوگ کانونٹریکٹر کے بچے بھاگ رہا ہے آپ کو لیڈر کس نے بنایا بھو بھاگرہ نے آپ کو لیڈر سے نکال بھی دے گا بھو بھاگرہ دادا یہ یہ بند کرو یہ مافیا پارٹی نہیں ہے یہ تپرا سا پارٹی ہے یہ لوگ آپ کو بگاڑنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیسہ دے رہا ہے آپ کا اوٹیشہ کیا ہے ڈریٹر تپرا لان اگر اپنا راجو ملا نوکری آئے گا راستہ بنے گا سکول بنے گا ہسپیٹل آئے گا آپ کو سکشہ ملے گا لیکن اگر راجو نہیں آیا تو دو تین لیڈر لوگ امیر بنے گا دو تین لوگ منتری بنے گا دو تین لوگوں کے پوکٹ میں پیسہ آئے گا تپرا ساں گریب رہے گا تپرا ساں کو فل سے کھیلے گا ایموشن لے کے تپرا ساں کو کھیلے گا بوباگرہ ہم آپ کا پر ساں کو کھیلے گا پر ساں کو کھیلے گا پر ساں کو بوباگرہ چاہیے بوباگرہ 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 چاہیے بوباگرہ اللہ بوباگرہ بوباگرہ بیٹی اگر آپ ہاں ہم آپ ساں بیٹی کرتا ہے نا اس کا جگہ نا آسمان میں ہوتا ہے نا پتال میں ہوتا ہے ہاں کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارانڈرہ ہمارانڈرہ یہ میمورانڈم ہم نے سائن کیا ہے یہاں میں ہوم مینسٹر کی افیشنلز بھی ہے آئیں گے ہم یہ میمورانڈم دیں گے اس بار ہم کوئی بھی نیتا سے نہیں ملیں گے کیونکہ اگر تلا کا پریس لکھ دیتا ہے کہ یہ ملا آلائنس ہو گیا ائرپورٹ میں ملا آلائنس ہو گیا کھانا کھایا آلائنس ہو گیا ادھر ملا آلائنس ہو گیا ہم کوئی بھی بی جے پی کانگریس سی پی ایم کے نیتا سے نہیں ملیں گے یہ میمورانڈم کا کپی آیا ہے یہ ہمارا میمورانڈم کا کپی ہے ہم لوگ سبمیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ایکسپ کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی ایکسپ کر لو اگر نہیں کیا نا تو الیکشن میں دیکھیں گے اگر من يقوم ہے بھی اگر... اگرین ایر Analytics اگرین ایر 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 موسیقی